آج گردوارہ امیرہ قدل میں گردوارہ پربند کمیٹی سیرنگر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کا احتمام کیا گیا ہے اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ جو دردناک واقع پرسوں سات عاری کو پیش آیا اور وہ بھی ایک سکول میں گورنمنٹ ہائر سکنڈی سکول سنگرامہ عیدگاہ کے مقام پر جہاں پہ ایک عورت کی جو پرنسپل تھی اس سکول کی سپندر کور اور ایک ٹیچر جو تھا وہاں پہ دیپک چاند ان کی دردناگ جو کلنگ ہوئی موت ہوئی اور جنہوں نے کی اس پار ساری ہی قوم میں جتنے بھی لوگ ہیں جو درد رکھتے ہیں انسانیت کا اپنے دل میں اپنے دماغ میں جو انسانیت کو لے کے چلتے ہیں ان کے اوپر ایک ان کے دل پر ان کے ذہن پر ایک بہت ہی زخم جو ہے وہ لگا ہے اور جو خاص کر منارٹیز ہیں اس وقت جو بھی منارٹیز ہیں یہاں پہ ان میں ایک خوب تشویش گسے کی لہر جو ہے وہ دوڑ رہی ہے اور گورنمنٹ کے خلاف بھی ان کا گسہ ہے کیونکہ گورنمنٹ کی یہ ایک پرائم ڈیوٹی ہے ذمواری ہے اولین فرض ہے کہ وہ منارٹیز کی حفاظت کریں اور وہ حفاظت کرنے میں گورنمنٹ فیر ہو چکی ہے ورنہ ایک سکول میں جا کے ایک پرنسپل اور ٹیچر کا دردانہ قتل کیا جاتا ہے اور جبکہ گورنمنٹ کی نالج میں یہ ہے کہ یہ چیز کیونکہ اس سے پہلے بھی یہاں پہ منارٹیز کیلنگ ہوئی ایک ڈاکٹر کو مار دیا گیا ایک اور جو بینڈل تھا اس کو مار دیا گیا جبکہ یہ لہر چلی ہوئی تھی تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا یہ سوچنا کہ ہم منارٹیز کو تحفظ دیں اور اس کا جو ایک مظاہرہ تھا کل آپ نے دیکھا جب سپندر کوری کا لاشٹ رائٹ سو رہے تھے ان کو کرمیشن کے لیے لے جائے جا رہا تھا تو اس جلوس میں جو وہ ایک تازیت کا جلوس تھا جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اس میں یہ گسہ یہ گم یہ تشویش جو ہے وہ باہر نکل کے آئی اور یہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ اگر آپ ہمیں تحفظ دے سکتے ہو ہمارے ملازموں کو جو اس وقت ہر جگہ چاہے وہ کرنا ہو انانتنا کا کوئی ریموٹ ایریا ہو بارہ مولا کا کوئی اوڑی سائیڈ ہو تو وہاں پہ بھی انہوں نے ملازموں کو تحفظ دینا ہے اور گورنمنٹ تک اور گورنر صاحب تک ہم نے یہ بات پہنچانی ہے کہ ہماری مناٹی کیومنٹی کو یہ انشور کیا جائے پورا بروسہ دیا جائے کہ وہ ان کی جان وہ مال کی حفاظت کریں گے اسی لئے یہ پریس کانفرنس جو ہے ہم نے یہاں بلائی ہے کیونکہ اس وقت ہر جو ہر آدمی ہے جو انسانیت رکھتے ہیں خاص کر سکھ کمیلٹی جو ہے وہ بڑی پریشان ہے کیونکہ سپندر کور کو ایک عورت پہ جس طرح حملہ کیا گیا وہ نابرداشت ہے اور انسانیت کا قتل ہے یہ کوئی بھی نہتے آدمی پہ اور وہ بھی عورت پہ جو اس طرح گولیوٹ چلائے گا اور وہ بھی جس کا کوئی قصور نہیں ہے بلکل کوئی خطہ نہیں ہے وہ کسی چیز میں ملاوث نہیں ہے وہ اپنے پڑھائی کے کام میں لگی ہوئی ہے علم بانچنے میں لگی ہوئی ہے ایڈوکیشن کو پروپگیٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے اور اس پہ یہ گولیاں چلائی جاتی ہیں اور جس کے لئے ہم توقع کر دیں کہ جو یہاں کی میجارٹی کمیلٹی ہے جس کو کل بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا جلوس میں کیونکہ اس کے خلاف وہ بھی اس کو وہ بھی اس کی مضمت کرے اور پر زور لفظوں میں سٹرانگلی اس کو کنڈم کرے وہاں گئے جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کے گھر میں بھی گئے ان کو یہ ان کو ہنسلا بھی بڑھایا مگر جو کل ہمارا جلوس تھا ہم اس میں چاہتے تھے کہ جو کمیلٹی ہے وہ بھی اس میں شرکت کرتی جو کل کا جلوس تھا خاص کار جب ہم ڈیڈ بارڈی لے جا رہے تھے جو اولچی باگ سے شمشان گاڑتا گیا ہم وہی توقع کرتے تھے کہ وہ بھی اس میں آکے پر زور مضمت جو ہے اس کی کریں گے باقی یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہر کوارٹر سے چاہے وہ پولٹیکل پارٹیز تھی ان سی تھی پی ڈی پی تھی یا اور بھی جیسے ہوریت تھی یا اور بھی جو یہاں تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کی پر زور مضمت کی کیونکہ دیکھو میناٹیز جو ہے وہ چاہے کرسچن ہو چاہے بودشت ہو چاہے سکھ ہو چاہے جو بھی ہو لیکن جو ان کا جو ایک پیمانہ ہے انصاف دینے کا کیونکہ ہمارا کانسیٹیوشن جو ہے وہ انصاف پرویڈ کرتا ہے اور وہاں ان کو یہ دیکھنا ہے کیونکہ اس پوشن پر میں آنے والا تھا بولنے والا تھا یہ جو آپ نے سوال پوچھا یہ بہت امدہ سوال پوچھا یہاں ان کو ایک ہی پیمانہ رکھنا پڑے گا کیونکہ اگر کلنگ ہوئی سپندر کو اور بھی ماری گئی یہاں سے جو اپنے دیپک چاند تھے وہ بھی مارے گئے ان کی بھی دردناک ہاتھیا ہوئی اگر ان کے لئے انہوں نے یہ کیا ہے یہ آرڈر ہار میناٹیز کے لئے ہونا چاہے کیونکہ میرے پاس ایک آرڈر کواپی ہے جو مجھے ملی بارہ ملا سے اگر اس میں انہوں نے مناٹیز کے لئے لکھا ہے لیکن ان کو مناٹیز شبز یہاں لکھنا چاہیے نہ کہ کسی پرٹیکلر کیومنیٹی کو یہ کر رہا ہے کیونکہ مناٹیز یہاں کرشن بھی ہیں سکھ بھی ہیں پنڈٹ بھی ہیں ہندو بھی ہیں بودھشت بھی ہیں یہ مناٹیز کے لئے ہونا چاہیے سپیسپیکلی یہ میں آپ کی وضاحت سے گورنمنٹ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ ابھی میرے باہی صاحب نے کہا آپ کو کہ اس میں ہریسمنٹ ہو جاتی ہے ہریسمنٹ ضرور ہوتی ہے لیکن آپ ذرا ساڑھے تین سو سال پیچھے جائیں ہندوستان کی ہسٹری کو دیکھیں کہ ہم نے مغلوں کے ساتھ ساڑھے تین سو سال لڑا ہے اور ہندوستان کو آزاد کرانے والے ہم ہیں اب بدکسمتی ہماری یہ ہے کہ مائناٹی میں ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں افغانستان میں بھی سکھ مائناٹی میں وہاں سے نکلے یا رہے کیا ہوا ان کو فیس کیا ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ پچھلے تیس سال سے یہاں آئے شانہ بشانہ رہے اور ہمیں دکھ ہوتا ہے جب اس قسم کی کلنگ ہوتی ہے کیونکہ we don't expect آپ سے یہ توقع نہیں ہے کہ یہاں کا کوئی بھی بچہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ یہاں کے کسی سکھ کو مارے کسی پندت کو مارے جو یہاں رہ رہے ہیں ہم یہاں کے رہنے والے ہیں اور ایک گلت خیال پیدا ہو جاتا ہے آپ دو سکھوں کو مارے چار سکھوں کو مارے اور یہاں سے بھاگ جائیں گے ہم آپ کو اس گردوارے کی نیچے بیٹھ کر ببائیں گے دوہل کہہ دیتے ہیں کہ ایک ایک سکھ مٹ جائے گا لیکن کشمیر نہیں جھوڑے گا ہم کشمیر میں رہیں گے کشمیر کے ساتھ رہے گے ہمارا بھائی چاہ رہا ہے مجھے ایک مسلمان لیڈی نپالا ہے یہ جو لیڈی ہے اس نے بھی ایک لڑکی کو گود لائے رکھا تھا جس نے بچی کو جس کو پندرہ ہزار روپے یہ مینہ دیتی تھی اور پھر دن یہ جھنڈے چڑھائے گئے کوئی کہتا ہے جی اس کو اہندوستان کا جھنڈہ چڑھانے کے لیے مارا گیا اس دن وہ سکون میں تھی نہیں اور اس طرح میں یہ ہی کہوں گا ہم آپ بھی کرتے ہیں ہو جاتے ہیں بدناب وہ قتل بھی کرتے ہیں چرچہ نہیں ہوتا وہی بات چل رہی ہے ہم کبھی کبھی یہ کوئی کوئی بھی تنظیم یہ بتائے کہ ان تیس سالوں میں ایک بھی سکھ ہے جس کے سر پر مخمک ہے الزام لگا ہے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ کوپریشنگ کی ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ رہے ہیں ہم آپ کو بلاتے ہیں آپ آ جاتے ہیں آپ آگئے یہاں ہم آپ کا بہت شکریہ کرتے ہیں آپ کے ذریعے ہماری بات آگے جاتی ہے ہم نے کل جلوس نکالا کچھ لوگ مسلمان ہمارے ذاتے میں نے دیکھا ایک آدھ وہ پانی بھی تقسین کر رہا تھا بات یہ ہے کہ ہر مدھر یہی کہتا ہے ایک ہو کے رہنا ہے کٹھے رہنا ہے انسانیت سے رہنا ہے اس لیے یہ جو قتل ہے یہ بےہمانہ بےہمانہ قتل ہے کیونکہ ایک عورت کو جس کے پاس ہتھیار نہیں جس کے پاس کچھ نہیں جو پڑا رہی ہے جو ایک سکول کی گائیڈ ہے پرندسپول ہے اس کو مار دینا بلا وجہ ہم یہ اس سٹیل سے آپ کے وساطت سے ان تنظیموں کو جنہوں نے چٹھی نکالیا ہے اور ذمہ لیا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کھلے عام ہمیں بتائے کہ ہماری اس بہن کا ہماری اس بچی کا کیا خصور تھا اور کیوں اس کو مارا ہے مسئلہ یہ جو ہے کہ اگر قتل کرنے سے مائناٹی کے قتل کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم کھلے عام کہتے ہیں کہ ہمیں بول دو آپ یہاں سے چلے جاؤ ہمیں بول دے ڈلائرانہ طور سے بول دے ہمیں آپ کی ضرورت یہاں نہیں ہے ہمیں صرف برادی کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے چلے جاؤں ورنہ یہ ایک ایک آکھ کے مارنا ایک ایک آکھ کے اس طرح سے نہتے لوگوں کا قتل کرنا گاروں جار دینے میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس ہوتے ہیں سر یہ وہاں ایڈوکیشن دے رہی تھی وہاں بچوں کو پڑھا رہی تھی اگر یہ سازش نہیں ہے تو اس بچی کو اس دیپک چند کو سٹاب میں وہاں چالیس بندے تھے چالیس بندوں میں سے ان دونوں کو ایٹنٹی فائی کر کے باہر نکال دیا یہاں جی یہ سردان نہیں ہے تو یہ دیپک چند ہے ان کے ماتے پر لکھتا ہے یہ سپندر گور ہے افسوس اس بات کا ہے ہمیں بہت خوش ہوئی ہے کہ آپ یہاں آئے ہو اور آپ کی وسائل سے ہم آج گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں اور آپ جو ہماری مجاٹی ہے مسلمان بھائی ہیں ان سے بھی ہماری ایک دردانہ اپیل ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ تیس ساتھ چاپ تینتیس سال سے آ رہے ہیں جار رہے ہیں آپ کی ہر بات میں ہم آگے آگے ہیں ہم کہیں بھاگے نہیں ادھری رہے ہیں آپ کے ساتھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ناصفی کیوں ہو رہی ہے گورنمنٹ سے ہماری یہ اپیل ہے اگر گورنمنٹ ایک طبقے کو طبقے کیلئے کوئی سوال فیسلٹیز دے رہی ہے تو ہم کیا ہاں اس کو جس کو ہم بھولتے ہیں اسہا ورمار جید کیا ہم کشمیر کے رہنے والے نہیں ہیں ہم سے ہم تو صدیوں سے کشمیر میں رہ رہے ہیں تو یہ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے جب ایک بھجاتی بھی ہمیں تسلیم نہیں کر رہی ہے کہ آپ ہمارے بھائی نہیں ہو آپ کشمیر ہی نہیں ہو تو پھر ہم جائیں تو جائیں کہاں ہمارے بھائی